بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جتنے بھی دبائی میں لوگ پریشان ہیں مجھے آپ لوگوں کی میسیج دیکھ کے بہت ہی پریشانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور غیب سے مدد فرمائے آج شب برات کی رات شروع ہوگی تو انشاءاللہ اس میں سب کے عمال نامی اللہ تعالیٰ بادشاہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں انشاءاللہ آپ کے لئے میں خصوصی دعا مانگو گا ہے اللہ جتنے لوگ دبائی میں پریشان ہیں کسی بھی ملک کے انلہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما خیر خرید سے واپس آئیں وطن میں جو سویدر میں پریشان ہے وہ بھی خیر خرید سے جو آنا چاہتے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں سب آئیں اپنے ملکوں میں اور دنیا میں کہیں بھی لوگ فسے ہوئے ہیں قویت میں قطر میں کہیں بھی ہیں لوگ اپنے ملکوں میں آنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے سبب بنا دے ایسے حالات پیدا ہو جائیں انشاءاللہ وہ سب آ جائیں اور اللہ تعالیٰ اس بیماری سے شفاعت آ فرمائے اور آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ سب کی نظریں ہونا شروع ہوگی ہیں خصوصا دبائی میں ایمنرس نے اعلان کر دیا ہے کہ ہمیں اگر دوسرے ملکوں کی حکومت کہی گی تو ہم لوگ ان کے ملک کے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ واپس بجوا دیں گے اپنے ایمنرس میں چھوڑ کے آئیں گے تو یہ انہوں نے ایمنرس نے اوفر دیا ہے پھر جو فلائے دبائی والوں نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے سے پاکستان کی جو انٹرنیشنل فلائیڈز ہیں وہ اس میں یعنی کہ ٹکٹس کا وہ اوپن کر دیں گے آپ ٹکٹس بک کروا سکتے ہیں ان لائن لیکن ابھی نہیں کروانی جب تک ہمارے ملک والے اور دبائی کے جو ہیں وہ ملکے اسے ڈیسائیڈ نہیں کر لیں گے کہ کب انہوں نے اوپن کرنا ہے ابھی ٹکٹس بک کروا لیں گے تو اگر وہ ائرپورٹ میں نہیں اترنے دیں گے جہاز کو تو وہ ٹکٹس بک کروانے کا فائدہ نہیں ہوگا پھر آپ کو آگے کروانا پڑے گا اس لئے ابھی ٹکٹس بک نہ کریں جب دونوں ملکوں کی طرف سے ایک صحیح طرح معاہدہ ہو جائے گا کہ ہم اپنے شہریوں کو واپس لا رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اس وقت ضرور آئیں واپس آن قریب آپ لوگ آنے والے میں آپ کو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی دنوں کے اندر اندر آپ کے لئے سبب اللہ تعالی بنا دے گا واپس آ جائیں انشاءاللہ اپنا خیار رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالی آپ سب کی اور ہم سب کی تمام برشانیوں کو دور فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ